ڈاکٹ صاحب بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ یہ فیز پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا بچے افیکٹ نہیں ہو رہے تھے بہت زیادہ ان میں ایسے کیسز نہیں آ رہے تھے لیکن اس بار چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو گئیں پہلا کتنا خطرناک ہے آکڑے اپنی جگہ ہیں دوسرا کیا ایکزامز کو پوچپون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹرز اس پر کیا کہہ رہے ہیں نشان صاحب سب سے پہلے آپ کو نمشتہ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ بچوں میں اس کی سی بیاریٹی کتنی ہے اور کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے تو اس میں ہوں بتانا چاہوں گا میرے کھال سے جتنا ہے ایڈرٹس کے جے خطرناک ہے اس میں ہی خطرناک ہے بچوں کے لیے بھی ہے تو ہمیں بہت بہت بیئرکل رہنا ہے خاص کر دن کے گھر میں سوٹے بچے ہیں اٹھارہ سال سے کم کے فاملی ممبر ہیں اس کا خاص دھان رکھنا ہے وہ بھاڑ نہ نکلیں انسینشل نیٹ کی وجہ سے سکولز بھی میرے خیال سے ویسے تو زیادہ تر بندی ہیں لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ سی بی ایسی بھی بورٹ ایگزامز پر بچار کر رہی ہے تو یا تو آف لائن یا تو پھر ایگزامنیشنز کو اس ٹائم پہ گورنمنٹ کو انٹروین کر کے ڈیفر کرانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی کرٹیکل فیس چل رہا ہے بیماری کا اور اب تو بچے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا سر لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو بچے ہیں ان کے لئے تو ویکسین بھی نہیں ہے یعنی کی آنے والے ایک سال تک ان کے لئے کوئی بھی ایسا نہیں دکھتا ہے جو ایک وکل پر ہے جو ان کے لئے سیفٹی گارڈ بنے رہے تو ایسے میں میں آپ سے دو چھوٹی چیزیں پوچھوں گا پہلا ان کے لئے کیا پریکوشنز امپورٹنٹ ہے دوسرا ان کے لئے کیا لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اگر بچوں کو بھی ہو رہا ہے تو پریکوشنز تو چان جی جیسے کی ہم لوگ سب انیشیل ہی جو سٹارٹ ہوئی تھی سبی سے سنتے آرہے ہیں جو بیسکس ہیں جیسے سوشل دسٹنسنگ ہے ماسک لگانا بہت امپورٹنٹ ہے ہینڈ ہائیجین آپ کہیں بھی باہر نکل رہے ہیں تو ساتھ میں سانٹائزر کیری کریں اور کھر آتے ہیں تو اچھے سے اپنے ہاتھ پہل پونے ہیں پریفرابلی آپ کو نہا کے انٹر کرنا ہے گھر میں جس سے کہ آپ کے جتنے بھی باقی فیمیلی میں وہ سیف رہیں اور لائن آف ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو لائن آف ٹریٹمنٹ جو ایڈلٹس میں دیا جا رہا ہے وہی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو سیم ہی رہتا ہے جو آئیو اینجیکٹیبلز ہیں سٹیرویڈز ہیں کچھ سپیشل دوائیں ہیں جیسے رم دیسیویر ہے اور آپ نے ٹاپلی زماب کی بات کری تھی کچھ ٹائم پہلے تو ان کا رول بھی بچوں میں کتنا ہے جیسے کی ویکسین آپ نے بتایا کہ ابھی بچوں میں ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ایسی ان ٹرکس کی بھی ٹیسٹنگ بچوں پہ بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے بچوں میں ہم لوگوں کو بہت کیر فل رہنے کی زہورت ہے جتنا ابھی فیزیکل کونٹیکٹ پیرنٹس خاص کر اوائیڈ کر سکیں اگر وہ باہر نکل رہے ہیں تو اس فیز میں بہت اچھا رہے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر